آج میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ نہ صرف ماضی قریب کے دورِ عروج کی آخری سپہ سلار تھے بلکہ پورے مسلک دیوبند کی کتابِ عظیمت و استقامت کا حرفِ آخر ثابت ہوئے اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم نے صرف ان کی ذات ہی کو قبر کی پاتال میں نہیں اتارا بلکہ ان کے ساتھ ہمت و جرت عظیمت و شجاعت عزت و حرمت اور اسلام پسندوں کے وقار کو بھی تہے خاک سلا دیا ہے ان کے بعد مولویت دفاعی لائن پہ آکھڑی ہوئی اور اب اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بے ساکھیوں کے سہارے تلاش کر رہی ہے ان کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہبی طبقہ ڈائلاغ مکالمہ مناظرہ اور مباہثہ کے میدان میں کمزور ہونے لگا وہ عبقری شخصیت جبل استقامت وکیر صحابہ جرنیل سپاہ صحابہ حضرت مولانا آزم تارک شہید کی تھی میں کیا اور میرے زبانوں کلم کیا کہ ان کی مدہ سرائی کروں لیکن خریداران یوسف میں نام لکھانے کے لیے اپنی تائیں کوشش کے لیے عزیز مصر ہونا تو شرط نہیں ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ الگ الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک نڑل عالم دین اور بے باق مذہبی رہنما کی ہے مگر بہت ہی کلیل مدت میں سیاسی و سماجی میدان میں انہوں نے جو کامیابیاں سمیٹی اور اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کی زندگی کے چند گوشے احباب کی نظر کرنا چاہوں گا مولانا محمد آزم طورق اٹھائیس مارچ انیس سو اکسٹھ کو زلہ سہیوال کی تحصیل چیچہ وطنی کے ایک نوائی گاؤں میں حاجی فتح محمد کے گھر پیدا ہوئے حفظ اور پرائملی کی تعلیم اپنے آبائی دینی ادارے انوار الاسلام سے حاصل کی انیس سو اکتر میں زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ابتدائی فارسی اور میڈل تک کی تعلیم حاصل کی چیچہ وطنی کے ایک ادارے تجوید القرآن میں عربی، فقہ، حدیث، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد چنیوٹ کے ایک مدرسہ جامعہ عربیہ میں عالم عربی اور فاضل عربی کی تعلیم حاصل کی مدرسہ عربیہ، نومانیہ، کمالیہ میں فقہ، حدیث، عدب اور علم الکلام کی کتابیں پڑھیں انیس سو چراسی میں جامعہ العلوم الاسلامیہ بن نورو ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث شریف کیا اور اہم عربی، اہم اسلامیات میں امتیازی نمروں سے کامیابی حاصل کی تدریسی زندگی کا آغاز کراچی ہی کے مدرسہ جامعہ محمودیہ میں صدر مدرس اور نازمِ آلہ کی حیثیت سے کیا خطابت کا آغاز جامعہ مسجد صدیق اکبر ناغن چرنگی سے کیا ان کی شادی انیس سو اناسی میں دورانِ تعلیم ہی کر دی گئی تھی ان کے بچوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں تعلیم سے فراغت کے بعد ہی یعنی انیس سو چراسی ہی میں انہیں جمعیت نوجوانانِ اہلِ سنت کے رام سے اہلِ سنت کے حقوق کے تحفظ کی تحریک شروع کی جس کی اغراض و مقاصد سپائے صحابہ سے ملتے جلتے تھے جب چھے ستمبر انیس سو پچاسی کو امیرِ عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ نے سپائے صحابہ کی بنیاد رکھی تو مولانا ان کی فکر سے بہت متاثر ہوئے اور انیس سو چھاسی سے بقاعدہ سپائے صحابت میں شمولیت اختیار کر لی علامہ حق نواز جنگوی کی شہادت کے بعد انہیں اپنی جماعت کا مرکزی ڈپٹی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا مگر ان کے کام کا دائرہ زیادہ تر سندھ اور خاص طور پر کراچی میں ہی رہا دس جنوری انیس سو اکانوے کو نائب سرپرس سپائے صحابہ علامہ عصار القاسمی کی شہادت کے بعد انہیں بیس جنوری انیس سو اکانوے کو جماعت کا نائب سرپرس مقرر کر دیا گیا اس عوضہ کے انتخاب کے لیے جامعہ فرقانیہ کوہارٹی بازار رابلپنڈی میں اجلاس ہوا جس میں علامہ علی شہر حیدری اور مولانا آزم تارک کے نام بطور امیدوار پیش کیے گئے ووٹنگ میں دونوں نے اپنا ووٹ ایک دوسرے کی حق میں استعمال کیا مگر قرآن فال مولانا آزم تارک کے نام نکلا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ عوضہ قبول کرنا پڑا اہل کراچی سے مولانا کو اور مولانا سے اہل کراچی کو بہت محبت تھی کیونکہ انہوں نے کئی سالوں کے محنت سے وہاں ایک محول اور میدان بنایا ہوا تھا اس لیے انہوں نے یہ عوضہ قبول کرنے سے پہلے یہ شرط ہے کی کہ میں کراچی کو نہیں چھوڑوں گا ہر مہینہ ایک جمعہ جھانگ میں پڑھاؤں گا اور مہینے کے صرف دس دن جھانگ گزاروں گا اہل خانہ کو کراچی میں ہی رکھوں گا لیکن جب الیکشن کے لیے ہی امیدوار نامزد کیا گیا اور جھانگ کے حلقے میں ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان شرائط کو بھی قربان کر دیا ان کی روانگی کراچی والوں کے لیے بہت گراں تھی اور وہ کسی صورت بھی اس گھوڑے نایاب کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتے تھے اس موقع پر مولانا نے کارکنوں سے خطاب میں جو الفاظ کہے وہ ان کے خلوص مشن سے وابستگی اور قائدین سے وفا کی عبدی سند ہیں انہوں نے فرمایا اے اہل کراچی میں کبھی تم سے جدا نہ ہوتا اور ایک لمح بھی اس جدائی کا تصور نہ کرتا کیونکہ میں تو خود مولانا حق نواز شہید کو دعوت دیا کرتا تھا کہ وہ کراچی ایسے بین الاقوامی شہر میں مستقل ڈیرے ڈال دیں تاکہ دنیا بھار میں مشن سپاہ صحابہ کو تیزی سے اجاگر کیا جا سکے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شہید قائدین کا شہر اور اس کی وہ مٹی جس میں جھنگوی و قاسمی آرام کر رہے ہیں مجھے پکار رہی ہے میں ہر ایک کو انکار کر سکتا ہوں مگر جھنگوی و قاسمی کے محراب و منبر کو کیسے انکار کروں میں جانتا ہوں کہ بظاہر میں کراچی جیسے پر بہار گلشن کو چھوڑ کر بچوں سمیت جھنگ کے پر آشوب اور ہنگاموں کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں گھرے شہر میں کود رہا ہوں لیکن مجھے اب اس شہر کو پھر سے امن کا گہوارہ بنانا ہے جن لوگوں کا امن سکون اور چین دشمن نے صرف اس وجہ سے چھین لیا کہ انہوں نے جنگوی و قاسمی کی آواز پر لبیک کہا تھا مجھے اب اس شہر کے وفا شیار لوگوں کو حکومت اور سیاسی وڈیروں کے پالتو انسان نماد درندوں سے محفوظ کرنا ہے یہ بات کوئی ذہنی مت لائے کہ میں اسمبلی کے رکنیت اور منبری کی خواہش میں کراچی چھوڑ رہا ہوں کراچی کے حالات اس وقت اس مقصد کے لیے سازگار ہیں جبکہ جنگ میں زندگی ہر وقت موت کے سائے میں رینگتی ہے میں جس مسلح پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں وہ مسلح دنیا بھر کے دشمنان اسلام کی نظروں میں کھٹکتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی دشمن چین سے نہیں بیٹھنے دے گا مگر ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے قائدین کی مسنت کو لاوارس نہیں چھوڑ سکتے جھانگ آتے ہی انہوں نے ان نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو مسلح تاریخ کا آغاز کر چکے تھے قریب تھا کہ وہ لوگ اس رویس سے باز آ جاتے انتظامیہ نے ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دی ان کی عفت ماب خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس طرز عمل نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور بد اپنی کی آگ میں سلکتے جھانگ کو مزید آگ میں جھونک دیا مگر مولانا نے اپنی ہمت و بصیرت اور بہادری سے تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے جھانگ کی عوام کو سہارا دیا ان کی امید بنے اور پھر الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ایوان مجا پہنچے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر ہی میں انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کا حل پیش کیا اور ایرانی مداخلت کا معاملہ بھی اٹھایا دوسری تقریر میں قومی خزانے میں لوٹ کا سوٹ پر تقریر کی یعنی کوپشن کے خلاف آواز بلند کی مولانا سیاست کے میدان میں نو بارت تھے مگر پہلے ہی مہینے چار موضوعات پہ ایسی مدلل اور پرجوش تقریر کی کہ ایوان سیاست میں ان کے ڈنگ کی بجھنے لگے اپنے ایک تقریر میں حکومت کو چرین کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں جھانگ کی عوام پہ پولیس تشدد کو ثابت نہ کر سکوں تو اسمبلی کی حکنیت سے مستعفی ہو جاؤں گا اس پر وزیراعظم نواز شریف غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو بھی اٹھتا ہے ہمیں استفاہ کی دھمکیاں دیتا ہے اسے شوہ کا استفاہ دے ہم وہاں دوبارہ الیکشن کرا لیں گے اب ہم مذہبی دہشتگردی کو برداشت نہیں کریں گے اس پر مولانای نہایت جرت سے وزیراعظم کو جواب دیتی ہوئے تھا کہ اگر اصحاب رسول کی عزت و ناموس کی تحفظ کے لئے آواز بلند کرنا دہشتگردی ہے تو پھر میں اقرار کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا دہشتگرد ہوں اور تمہارے سامنے اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہوں تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو پشاور میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تو قومی اسمبلی میں قرآن مجید کے شہید اوراک لہرا کر ایسی درد تغریر کی کہ ممران اسمبلی کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں قومی اسمبلی میں خلیطہ بلا فصل کے عنوان پہ بھی تقریر کی جلائے 1993 کو قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس کروایا مگر نون لیک کی حکومت کی خاتمے کی وجہ سے یہ بل بازابتہ آئین کا حصہ نہ بن سگا جون 1994 میں پیپنس پارٹی کے دور حکومت میں دوبارہ وہی بل پیش کیا مگر اس بار نہایت متاسب اور دشمنان صحابہ عوضوں پہ قابض تھے بل ایجنڈے پہ موجود ہونے کے باوجود جب پیش کرنے سے لیتو لال سے کام لیا گیا تو مولانا نے دیگر ممران کے ساتھ مل کر خوب احتجاج کیا اس پر سپیکر نے اجلاس برخواست کر دیا یہ صورتحال دیکھ کر مولانا نے جا کر سپیکر کی کرسی پہ قبضہ کر لیا اور خود بل کی عبارت پڑھ کر ممران سے رائے طلب کی اگسیباد میں حکومت نے اس کاروائی کو غیر قانونی قرار دیا مگر یہ بات ان کی بہادری اور جرت کی تعلیل ہے فیصل آباد دھوبی کارٹ میں پیغمبر انقلاب کانفرنس میں خطاب کے دوران نشد گردو نے گولیوں کی بارش کر دی مگر مولانا نے بخوبی سے خطاب جاری رکھا گویا پھول برسائے جا رہے ہیں اگر سماجی و فلائی میدان میں دیکھا جائے تو وہ مشکلات میں عوام کے شانہ بشانہ ناظر آتے ہیں ان کے دور میں ایک مرتبہ بہت تیز سیلاب آیا خطرہ ہوا کہ حیرت تریموں کو بسانے کے لیے جھنگ شہر کا بند توڑ دیا جائے گا پہلے تو مولانا نے کارکونوں کو ساتھ لیا اور جا کر بند کو مضبوط بنایا قدار لے کر خود بند پہ مٹی ڈالتے رہے پھر حکومت کو وارننگ دی کہ اگر بند توڑنے کے بارے میں سوچا بھی تو نتائج کے ذمہ دار خود ہو گئے اس کے بعد فانس جمع کر کے ہیڈ تریموں پہ کیمپ لگایا اور کشتیاں قرائے پہ لے کر پانی میں فانس سے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کیا اور ان تک امداد پہنچانا شروع کی گئے اور لوگوں تک امدادی سمان پہنچایا حکومت سے کشتیاں اور دیگر وسائل طلب کیے مگر کچھ شنوائی نہ ہوئی اس پر بھی قومی اسمبلی میں تاریخی اور بےمثال خطاب کیا سیاست اور خدمت سے ہٹ کر وہ میدان جہاد کی عملی مجاہد بھی تھے انیس سو اٹھاسی میں افغانستان جہاد میں حصہ لیا انیس سو نوے میں بھی خوست کے محاصبے وقت گزارا پھر انیس سو اکانوے میں بھی جماعت کے نائب سربراہ کی حصیت سے مجاہدین سے ملاقاتیں کی جس طرح وہ خطابت کے شہ سوار تھے اسی طرح کلم کے بھی دھنی تھے انہیں صرف چالیس دن میں اپنی آپ بیٹی کے ایک ہزار سے زیادہ صفاد لکھے اس میں تقریبا نو سال کے حدات و واقعات حیرت انگیز تفصیلات کے ساتھ رکم کیے اپنے مشن کی خاطر وہ قید و بند اور جبر و تشدد کے مرحلوں سے بھی گزرے مگر کبھی موقف پہ سوڑے بازی کا سوچا تک نہیں میشہ خود کو قانون کے حوالے کیا اور آئینی طور پہ اپنے موقف کو ثابت کیا صرف ایک مرتبہ قانون کے رکھوانوں سے روپوش ہوئے اور چار ماہ تک ملک میں گھوننے کے باوجود کسی کے ہاتھ نہ آسکے اس دوران اجتماع جوہاں اور کانفرنس سے ٹیلی فون خطاب بھی کرتے رہے پھر انتظامیہ کی بیبسی دیکھ کر خود ہی گیفتاری دے دی مولانا شہید کے زندگی کا ہر پہلو بے مصار اور لائقی تقلید ہے اس لئے ہر سنی مسلمان خصوصاً مولانا کی جماعت کے ہر کارکن کو چاہیے کہ وہ ان کے زندگی کا بغور مطالع کرے ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ان کے جذبہ خلوص کاز اور پیغام کو فراموش نہ ہونے دے وقت کی قلت کے باعث فی الوقت ہم اتنی بات پر اکتفا کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً ان کی زندگی کے اہم گوشی آپ کے سامنے رکھے جائیں